اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو کسی سے بات نہیں کرتا ماں سے رہتا ہے اٹیچ اور کھاتا ہے اتنا ہر پندر بیس مینے باہر کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے پھر ایک گھنٹہ دو گھنٹے چھوڑ کے پھر اس کو بھوک لگتی ہے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے دوسرا ڈاکٹر سوئی میڈیسین وغرہ قرار ہیں علاج وغرہ کوئی کہتا ہے جاد ہوئے نظر ہے آپ کو تھوڑا سا رحم کریں کچھ دیکھیں چیک کر بتائیں ہمیں یا مسئلہ اس کا نیند نہیں آتی چھوڑی چھوڑی سے گھنٹے جاغتا رہتا ہے اللہ حکر اللہ حکر اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے واقعی یہ تو اولاد کی حوالے سے اتنی بڑی تکلیف کی بات ہے ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفحہ کلی نصیب فرمائے باقی جو آپ نے کیفیت احوال بتا ہے اس کا ملک کوئی شیطانی جن اس پر مسلط ہے کہ بعض شیطانی جنات ایسے ہیں کہ جب مسلط ہو جاتے ہیں تو بچے کی یہی کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ گھر سے نکلتا نہیں کس سے ملتا نہیں اور خوب کھاتا ہے اور ہر دو ایک دو گھنٹے کے بعد اس کو بھوگ لگتی کھاتا رہتا ہے اور سوہے رہتا ہے پڑا رہتا ہے تو ایک خاص ایک محول کے اندر رہتا ہے تو جو کیفیت آپ بتا رہے ہیں اس کا ملک کوئی شیطانی جن اس پر مسلط ہو گیا ہے جو اس کو اس طریقے سے گائیڈ کر کے جو وہ تکلیف پہنچا رہا ہے اس کے لئے ایک تو یہ ہے کہ فیلال آپ لوگ اپنا عمل کریں دم کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ صورت آل عمران آیت نمبر ون ففٹی فور ایک سو چون نمبر آیت صورت آل عمران کی یہ سرسوں کے تیل کے اوپر مسٹرڈ آئل کے اوپر آپ نے بارہ مرتبہ پڑھ کے دم کرنی ہے اول آخری بارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے پڑھ کے تیل پہ دم کرنا ہے وہ جو تیل ہے اس تیل کی اس کی مالش کرنی ہے اگر جو سر کی مالش کریں اس کے جو یہ جائنٹ جتنے ہیں جائنٹ ان تمام جائنٹوں کی گھٹروں کی بازوں کی اور اس کی کونیوں کی تو بدن پہ میکسیم جان جائے تیل مل سکتے تو وہاں تیل ملیں اور کان میں دو دو کترے تیل کے ڈالیں تو والدہ کے ساتھ اٹیچ ہے والدہ کے پاس رہتا ہے تو والدہ کو چاہیے کسی حکمت محبت سے دو دو کترے اس کے کان میں ڈالیں اور جو اس کے سر کی مالش کریں سات دن سیون دن یہ آپ نے کرنا ہے روزانہ متواتر سات دن کر لیں دی بیسٹ نہیں تو آج کر لیا تو جو دوبارہ جب بھی موقع ملا جب اس کا موڑ درہ صحیح ہوا تو تب مالش کر دی پھر اس طرح سات دفعہ یہ کر لیں انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جن بھوت ہوگا وہ دفعہ ہو جائے گا اور بچے کو شفا ہو جائے گی تو یہ آپ کریں اور اس کے علاوہ یہی آیتیں جب آپ بارہ مرتبہ پڑھ کے جو تیل دم کر کے رکھ لیں گے یہ بس ایک دفعہ دم کر کے رکھنا ہے روزانہ دم نہیں کرنا یہی آیتیں البتہ تین مرتبہ روزانہ پڑھ کے اس کے کانوں میں دو زور زور سے تین پھونکیں مار دیں ہیں تین مرتبہ تو گویا ہے کہ یہ آپ اکیز دن تک یہ دم کرنے کا سلسلہ ہوگا اور سات دن مالش کے سلسلہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جائے بچہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ سید